بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ اس پہ کافی زیادہ دوستوں کے کومنٹس آئے ہیں کہ ہم کس طرح سے رائع و فرماسیون اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد انپار لوگ سپین کی نشنالٹی لے سکیں گے اس پہ کافی دوستوں کے کومنٹس آئے ہیں اور کافی زیادہ ان کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ شاید یہ ایک جھوٹی خبر ہے یہ قانون کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد سپین ورک پرمٹ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی کافی لوگوں کے کومنٹس آئے ہیں خاص طور پر جو دوسرے مالک میں رہتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان کنٹریز میں اور کچھ دوبئی میں جو ہے وہ بھی کومنٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سپین کا ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہوگا کیونسا طریقہ کہ آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد سپین پورتگا جرمنی ان ممالک کے جو ہماری کومنٹی کے لوگ ہیں یہ نیشنالٹی لینے کے بعد یہ ایک کام نہ کریں جو میں ابھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا ورنہ آپ کو مستقبل میں پشتانا پڑے گا اور پریشانی اٹھانا پڑے گی اس کے بارے میں ویڈیو کے آخر میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے تو ریگو فرماسیون کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اکسران خیریہ کی انفرمیشن کا سیتہ نکالیں وہاں پہ جائیں اپنی سیچویشن تمام ان کو بتائیں اس کے مطابق ان سے تمام صلاح مشورہ کرنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ارائیگو فرماسیون اپلائی کرنی ہے ارائیگو سوسیال اپلائی کرنی ہے کیونکہ ارائیگو لبرال کا میں اس وجہ سے مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ آپ نے اکسران خیریہ سے ڈسکس نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپیشلی عزیل والوں کے لیے وہ ایک نیا جو طریقہ کار ہے جس میں ایک سہولت دی گئی ہے وہ نکال لی گئی ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کے پاتھ جائیں وہ تمام ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی لائر کے پاتھ جائیں لیکن یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹرانسلیشن کروا دیتے ہیں آپ کی نیشنالٹی آن لین جمع کروا دیتے ہیں آپ کے ڈاکمنٹ رنیو کروا دیتے ہیں آپ کی ٹیسٹیشن میڈٹ سے کروا دیتے ہیں یا کونسلیٹ یا بیسی سے کروا دیتے ہیں ان کے ہتھے نہ چڑیں خاص اور بھی جو اکسران خیریہ کا لائر ہوتا ہے جو کہ پرفیشنل یا اکسران خیریہ کے تمام قوانین کو جانتا ہے جو خود عدالت میں پرزنٹ ہو سکتا ہے یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے آگے مختلف وکیلوں کے ساتھ کنٹکٹ کیے ہوئے یہ خود پرزنٹ نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس مکمل انفرمیشن نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگوں کے کیسز یہ خراب کر دیتے ہیں جو کہ میں خود گواہ ہوں کہ کافی لوگوں کے انہوں نے کیسز خراب کی ہیں بعد میں وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ان کو رہا یہ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ لازمی طور پر تھوڑی سی امانٹ زیادہ دینے سے پچاس سو یورو تو اگر آپ زیادہ فیس پہ کر لیتے ہیں بارنسبت ان کے اچھے وکیل کے جو کہ اکثران خیریہ کے پڑے لکھے اور اچھے وکیل ہوں یہاں کے تو ان کو اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ کل کو آپ کو پریشان نہیں اٹھانا پڑے گی آپ کے کیسز میں خراب بھی نہیں آئے گی میں یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف سپینش وکیلوں کے پاس جائیں لیکن کم از کم ان وکیلوں کے پاس جائیں کہ جو واقعہ ہی وکیل ہیں اور جنہوں نے یہاں پہ پڑھ کے ڈگری لیا اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں ایس ای لائر تو ان کے پاس جائیں وہ آپ کی بہتر رہنوائی کر سکیں گے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ان کے ذریعے آپ تمام ریگو فارماسیون کا پراسس کر سکتے ہیں اور پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ اکثرہ خیریہ کے پاس جائیں وہ آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے اس کے مطابق اپنے قانون کے مطابق وہ آپ کو بتانے کے بعد آپ کو تمام طریقہ کاروازی کر دیں گے اس کے مطابق آپ جمع کروا سکتے ہیں ویسے اس میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جو دو سال کا آپ کی پدھر ہونا منتو ہے اس کی ہسٹوری کو نکلوا لینی ہے اس کے بعد اپنا کریکٹس ایٹفیکیٹ ہوم کنٹری کا اور یہاں کا وہ بنوا لینے ہے ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ نتاریوں کے پاس عموم جا کے لکھوایا جاتا ہے وہ لکھ لینا ہے کہ میں یہ کورس کرنا چاہتا ہوں یہ تمام چیزیں کورس کی تمام ڈٹیل سینٹر کی تمام ڈٹیل وہ بھی آپ کو پروائیڈ کرنا پڑے گی یہ چار چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ابھی آپ کو دینا پڑیں گے اس طرح خیریا کو اس کے بعد آپ جمع کروا سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے یہی پروسس ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ ریزیڈنسی کارڈ پہلا ایک سال کا لے سکتے ہیں اور اس پہ اپنا کورس شروع کر سکتے ہیں انپار لوگوں کو سپین کی نشنالٹی کیا مل پائے گی دیکھیں ہمیشہ یہ تاثر رہا ہے کہ ایک قانون آتا ہے اور اس کے بعد اس کی بارے میں بات نہیں کی جاتی کچھ حرصے کے لیے وہ دب جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ بات کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی قانون آنانس کرتی ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ گریس پیریڈ ہوتا ہے وہ گریس پیریڈ کے اندر اندر مختلف محکموں میں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ورکنگ کرنی ہوتی ہے اس ورکنگ کے ٹائم کے دوران وہ تمام پراسٹ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب خموشی ہو چکی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اب انونسمنٹ ہو چکی ہے گورنمنٹ کی طرف سے خستیسیہ کی طرف سے اب سروینتی نے اپنا کام کرنا ہے خستیسیہ نے اپنا کام کرنا ہے لا میں تبدیلیاں ہونی ہیں تمام لا کے مطابق اب آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ تمام پراسٹ چل پڑنا ہے اس میں یہ شک نہیں ہے کہ یہ پراسٹ نہیں ہوگا انپارا لوگوں کو نہیں ملے گی ایک قانون تو پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ واضح کر چکا ہوں دوسرا قانون یہ جو ابھی انونس ہوا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا وجوہات تھیں کہ یہ قانون لائے گیا پہلا تو یہی کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے یہ رائد دی گئی کہ وہ ان موالک سے ہوں جو جہاں پہ پہلے عورتوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا وہ اپنی اس بیس کو لے کے نشناللٹی اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ٹائم گزارا ہے ہم جب اپنی ملک میں چھوٹے تھے تو اس وقت رواج نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں کو پڑھایا جائے اس وجہ سے ہم انپار ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ہم یہاں سے اتنے عرصے سے رہ رہی ہیں ہمیں نشناللٹی کے رائد دیا جائے یہ بقیدہ طور پر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ایک مراکش عورت کے لئے اور وہ آرڈر پاس ہوا اور اس کے بعد اس کو نشناللٹی اپلائی کرنے کی جو ہے وہ رائد دی گئی یہ جب ایک قانون اس طرح کا آرڈر آ جاتا ہے تو اس سے متاثر جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسری بڑی بیس بنی ہے اس کو قانون کو تبدیل کرنے میں وہ بنی ہے یہ جو بڑا سکینڈل آیا تھا کہ لوگوں نے جو سربینتے کے سیٹیفکیٹ ہیں وہ خریدے ہیں خود ایکزیم نہیں دیئے وہ بھی انہوں نے اس کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ لوگ یہاں پہ ٹائم پورا کر لیتے ہیں لیکن انپڑھ ہیں تو اس کی بیس پہ ان کو جو ہے یہ پریشہ نہیں اٹھانی پاڑ رہی ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ قانون لے کے آئے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے میکسیمم رائد دی ہے جو چار پارٹ ہوتے ہیں وہ تین ایکزیمٹ کر دی ہیں صرف ایک رہنے دیا یعنی کہ سپیکنگ کا بولنے کا وہی آپ نے دینا ہے اس پہ آپ کو ڈپلومہ مل جانا اور اس کے بعد آپ نیشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل حکومت کی طرف سے آ جائے گی اور انقریب اس پہ کام شروع ہو جائے گا سپین ورک پرمٹ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ مختلف ممالک سے کمنٹس آئے ہیں دبائی سے پاکستان سے انڈیا سے نیپال بنگلہ دیش سے کہ ہم ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں سپین کا کس طرح لے کہ ہم گورنمنٹ سے رابطہ کریں گے گورنمنٹ بلکل بھی ورک پرمٹ آپ کو ایشو نہیں کرے گی کیونکہ یہ تمام سیکٹرز پرائیویٹ سیکٹر ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ جو ہیں وہی آپ کو ورک پرمٹ اپلائی کرنے میں مدد دے سکتے ہیں وہی آپ کو ورک پرمٹ بھیج سکتے ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی اس میں ہے جو کہ آپ کا بہترین پرفیشن ہے اس کے مطابق آپ اپلائی کریں میں نے پہلے بھی بیشمار مرتبط آیا کہ آئی ٹی پرفیشن جو ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آئی ٹی پرفیشن جو ہے اس کے مطابق ہی آپ اگر ورک پرمٹ کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر رہے گا طریقہ کار یہ ہے کہ آئی ٹی کی بیشمار فرموں میں ضرورت ہے آئی ٹی پرفیشنلز کی ان کے ساتھ ایمیل کے ذریعے رابطہ کریں اور سب سے زیادہ جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کے ذریعے اٹھا رہے ہیں جن کے ریلٹیو ایدھر ہیں وہ یہاں سے ان کے ورک پرمٹ رینج کرتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے آتے ہیں عمومن طور پر زیادہ طریقہ کار جو زیادہ فیمس ہے وہ یہی ہے اور زیادہ ایزی یہی ہے اس وجہ سے آپ نے کسی نہ کسی ریلٹیو کو ٹچ کریں اور اس کے ذریعے ورک پرمٹ لینے کی کوشش کریں سپین پورتگال جرمنی کی نشنلٹی لینے کے بعد جو یہ کام چند دوستوں نے کیا ہے وہ ہرگز نہ کریں کل کو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے وہ کام یہ ہے کہ نشنلٹی لینے کے بعد آپ کانسلیٹ چلے جائیں یا اپنے ملک کی امبیسی چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے کہیں کہ میں اپنے ملک کی نشنلٹی کینسل کروانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو پندرہ سے بیس بیس سال ہو چکے ہیں ان کے وہ نشنلٹی لیے ہوئے سپین کی اور ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنا انہوں نے اپنی ہوم کنٹری پاکستان کی یا انڈیا کی بھی نشنلٹی رکھی ہوئی ہے کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اپنی نشنلٹی ہوم کنٹری کی بھی رکھتے ہیں تو کوئی بھی کسی طرح کی آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی اگر آپ کینسل کروا دیتے ہیں کل کوئی نشنلٹی کا قانون آ جاتا ہے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اگر آپ دوبارہ اپنی ہوم کنٹری کی نشنلٹی لینا چاہیں گے تو وہ بہت زیادہ لینٹھی پراسس ہے اتنا زیادہ لینٹھی پراسس ہے کہ آخر میں آپ کو آپ کی کنٹری کا پریزیڈنٹ جو ہے آپ کی فائل پر سائن کرتا ہے کہ ہم اس کو پرمیشن دیتے ہیں دوبارہ ریزیڈنسی کی دوبارہ نشنلٹی دینے کی تو اس کے بعد آپ کا پراسس مکمل ہوتا ہے اور آپ کو دوبارہ سے نشنلٹی مل پاتی ہے اس وجہ سے جو بھی کریں سو سمجھ کے کریں کوئی بھی ایسی کتائی نہ کریں کہ کل کو آپ کو پشتانا پڑے اس کے ساتھ آپ کے نام پر جتنی پراپٹیز ہیں وہ تمام چیزیں بھی زائع ہو جائیں گے اگر آپ اپنی نشنلٹی کو کینسل کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کینسل ہو جائے گا آپ کا پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا تمام ڈیٹا رموو ہو جائے گا اور آپ کے نام جو بھی وہاں پر ہوگا اس میں آپ کچھ بھی نہیں کروا سکیں گے کیونکہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں رہے گا تو آپ محترد دفاتر میں کس طرح جا کے اپنا کام کروا سکیں گے اس وجہ سے تمام چیزوں کو جج کریں سوچیں سمجھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں اور اقدامات اٹھائیں ملے گی نیکس ویڈیو میں نئی انفیومیشن نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ